سیاہ کے حامل و ملکب مولانا یاسر ندیم صاحب ہیں جن موضوعات کا انہوں نے انتخاب کیا وہ بھی اچھتے اور نہایتی نازک ہیں تجدید آہائی دین کا موضوع انتہا سے زیادہ نازک ہونے کے ساتھ ساتھ نہایتی دلچسپ اور اس کے ساتھ ساتھ افادیت کا حامل ہے حضرات اہل علم و علامہ نے تحقیق کے طور پر بیان کیا اور لکھا ہے کہ تجدید کے بہت سے انوار دورے بہت سے شخصیات گزری جنہوں نے مجددد ہونے کا دعویٰ بھی کیا اور ان کی تجدیدیت کو مجددد ہونے کو عالم نے اور اہل عین علمہ نے تصمیم بھی کیا یہ حضرات ان کے دوائد ہیں جو محدود ہیں اور ان کے ان دوائد کے اندر ہی رہ کر انہوں نے دین کی تجدید کی تجدید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عباہیت پسندی کو یہ جہالت کو یہ جاہلیت کو اس کے ساتھ مسالحت یا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاہدہ ہو بلکہ تجدید کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اندر در آئے تمام کے تمام باطن حسوم و رواج اور عطائق ان کو چنچن کر اور چھانٹ کر اردو محابرے کے مطابق دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دینا ہے چنانچہ ان حضرات نے کوششیں کی بعض اہل علم نے یہ دعویٰ کیا کہ آج تک کوئی مجبت پیدا نہیں ہوا جس نے تمام شعبوں کے اندر دین کی تجدید کے کارنامے انجام دیا ہوں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی ایک رائے ہو لیکن یہ کہا جا سکتا ہے اور کہنے والا غلط نہیں ہوگا کہ جن شعبوں کا انہوں نے انتصاد کیا بلا شباہ ان شعبوں کے اندر انہوں نے مکمل دین کی تجدید کی اور تمام وہ غلافات تمام وہ چیزیں جو دین کے اندر باطل نظریات باطل اقائد باطل افکار کرائے ان کو چھانٹ کر اور چنچن کر دین سے جڑا کر دیا اور دین کو اصلی شکل میں پہنش کرنے کی کوشش کی گئی ہے ساتھ ہی ساتھ یہ کہ دین کی اس تجدید کا جو کارنامے دیون سے انجام دیئے گئے اہل علم وہ حضرات علماء دیون نے انجام دیئے اور یہاں چھوڑوی سلی کے آخیر میں جو شخصیت پیدا ہوئی حضرت حکم الامت مانا عشق علی صاحب خانوی نفر اللہ ورطدہو کہا جا سکتا ہے بلکہ اہل علماء کا خیصلہ ہے کہ دارلوم دیون کی دیڑھ سو سالہ کبوبیش تاریر کے اندر اس شان کی شخصیت پیدا نہیں ہوئی جس نے دین کی تجدید کے لیے اور اصلاح و تصدق اور اسی طریقے پر سلوک کو اور اصلاح معاشر کو ایسا نکھا رہا ہے کہ اب اس پر انشاءاللہ سو سال تک یہ میں نہیں کہتا بلکہ خود شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نفر اللہ ورطدہو سے حضرت کی وفات کے دن حضرت کی مجلس میں دریافت کیا گیا کیا حضرت جو احکیم الامت تھانوی علیہ الرحمہ مجببت تھے حضرت نے بلا تکلل زواب دیا کہ بلا شبہ مجببت تھے اور تو اور بیہار کی فخر روزہر شخصیت حضرت مولانا سید سلمان نجوی انہوں نے بلاہ راست تھانوی کی مجلس میں تھانوی سے روبرو وقت پجھ لیا کہ حضرت کیا آپ مجببت ہیں فرمایا محتاج سبانے تھانوی کی تھانوی کا عمل محتاج تھانوی کا کردار محتاج تھانوی کی تعلیمات محتاج اسلام کے سانچے کے اندر دریل رہائی اور اجلی و لفیز فرمایا آپ نے محتاج زمان میں کہ کمان تو مجھے بھی ہے لیکن یقین کی کوئی دلیل میرے پاس نہیں البتہ میں نے سلوک و تصوف اور اصلاح معاشرہ کو اور تل احسان کو اتنا اجال دیا اور بکھال دیا کہ انشاءاللہ سو سال تک اب اس پر کوئی درد و غبار نہیں آئے گا وہ جدد کے دبائی متعین کی ہے حضرات اہل علم نے اور اسی طریقے پر اس کے امتیادات اس کے اندر صلاحیتیں وہ اشتعداد پر تصمیم کیا گیا دوسرے انہوں نے جو موضوع انتخاب کیا وہ اپنے اعتبار سے زبانوں کو مالا مال کر دینا یہ ایک عظیم الشان خدمت ہے زبان اگر الفاظ اور ملوط سے خالی ہوگی لغت سے خالی ہوگی تو علوم اور دوسرے فنون اس کے اندر سما نہیں سکتے اردو کا مشہور شائر بلکہ شائر مشرق ڈاکٹر اقبال کا کرام دیکھئے ڈاکٹر جب اردو میں کہتا ہے اور کہنے کے ساتھ ساتھ اس کے خیالات اور اس کے افکار سما نہیں سکتے زبان کے اندر جسٹ لگاتا ہے اور فورم فارسی کی طرف دو اشیائر اگر دوکے ہوں گے تو پانچ شائر فارسی کے اندر فارسی کا دامن لغت کے اعتبار سے وسیع ہے تھانوی علیہ نحمہ کا بیان و قرآن آیا علامہ کشمیری کے ہاتھ میں پہنچا دارلوم دیوبر کی دیر سو دالا علمی تعریف کے منعہ کا فخر اور قلص علامہ کشمیری ہے ان کے ہاتھ میں جب آئی ہے تفصیل غزت تھانوی کی فرمایا کہ میں نے آج تک اپنے علمی ذوق کی حفاظت کے لیے اور تحفظ کے لیے اپنی نیدی کتابت خطو کتابت کو بھی عربی میں یا فارسی تک محدود رکھا لیکن میں اردو زبان سے بدکمان تھا کہ اس کا دامن علوم سے خانی ہے لیکن آج خانمی کی تفصیل دیکھ کر میری بدکمانی دور ہو گئی اور اتنی چس تفصیل اردو زبان میں آج تک دیکھنے میں نہیں آئی زبانوں کو مالا مال کیا اور وسیع کے ساتھ ساتھ مالا یعصن ندیم نے آپ کے دامن میں موت کے وہ موتی دہا دیئے کہ اب آپ ان سے جتنا چاہے بولیں اور جتنا چاہے اس کو آپ اپنی زندگی کے اندر سموئیں اور اپنے افکار وہ خیالات کو یہ انہی خاندان کے یہی فرد یہ کارمہ انجام جائے سکتے تھے لائے کے تبیغ ہیں لائے کے مبارک بات ہیں نوجوانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ وہ آگے پڑھیں اور آگے پڑھنے کے لیے ان کے بعد جتید موثوعات کا انتخاب کر کر ان پر گلم اٹھائیں خانی اردو کے شاہی نے کہا تھا کہ کھیتوں کو دے لو پانی اب بہر ہی ہے گھنگا کچھ کر لو نو جو مانو اٹھنی جوانیاں ہیں باخل دعوانہ الحمدللہ بلعالمین مولانا زفر خانمی عیر رحمہ کے حیات و کارناؤں پر پیش ڈی کی میں شہر کے ساتھ پڑھا تمہیں تو تمہاری نصار میں فروغ محل بھی دیکھا اور ایک وشن بھی نام دون اسلیلہ رسولیل قریب ام آباد اسٹیج پر تشریف فرما اکابلین اکرام عزیز تنبات تنبات اور میرے پیارے بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمہیں فقر محسوس ہوتا ہے کہ گیوبن سے ان کی جو شمہ جلی تھی انشاءاللہ سنوہ انشاءاللہ سنوہ انشاءاللہ وہ بہت دیر تک اس کی زیاب آشیاں جو ہیں رہیں گے انشاءاللہ سنوہ انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا کیونکہ محصوب جیزہ بھی ہم نے سنا کہ سلسلہ تشریف نجیب ترفین سلسلہ 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 ماشاءاللہ علمی خانوادس تعلق رکھتے ہیں حالانکہ علم کسی کی میراز نہیں علم اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں محصوب میں اس عمر میں جبکہ ان کی عمر غالبن شاید 20-21 سال نہیں ہوگی سن دوہزار تین نصوی میں جب ان کی پہلی کتاب یونی علیشن اور اسلام جو اردو دنیا میں اس محصوب غالبن شاید پہلی کتاب تھی اور اس میں انہوں نے جس طریقے پر اسلام کی حقانیت اور اسلام کو درپیش چینلیز کو پیش گیا اور جس طریقے اثر دکھا تو اس سے اندازہ ہوا کہ ان کے اندر جو سنایت ہیں وہ انشاءاللہ سنویں انشاءاللہ ہمارے سامنے ایک مستقبل کا مصنف کو مستقبل کا ایک عظیم مصنف ہمارے سامنے جنم دے چکا ہے الحمدللہ آج ان کے دو کتاب منزر آم پر آئی ہیں القامس کا سری جو سیلسانی لینگویج ہے سیلسانی نغت ہے یہ وقت کی اہم ترین ضرورت اور یہ سمجھئے کہ ان کی حلقوں کے لئے ایک بے انتیا بیش قیمت تحفہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خضر و کرم سے ان کو قبول یعصی نوازے ان کی عمر میں برکت تحتا فرمائے اور اپنے خضر و کرم سے ان کی تمام خدمات کو قبول فرمائے اور عوام الناس کو ان سے مستقید ہو رہی تو افیق دعا فرمائے واقع دعوانہ یہ دلائے میں حضرت کو اس شعر کے ساتھ تعویٰ دیتا ہوں تیرے الفاظ کے نغموں کی تقدس کی قسام تیرے الفاظ کے نغموں کی تقدس کی قسام تجھ میں بلبل کی جہے گل کی مہر سب کچھ ہے صدق اللہ علیہ سب سے پہلے یہ بات عرض ہے کہ کون کہتا ہے کہ عالم میں ایک ہی خدر ہے ابھی ابھی آپ کے سامنے دو خدر آج کہہ اس لیے ناؤنی ہونے کی ضرورت نہیں اور ممات خضر اور حیات خضر کے سلسلے میں جو عرض سے بحث چلی آ رہی تھی وہ آج می دن سے ختم ہو جائے اس لیے ان کے بعد میرے لئے بولنا مشکل ہے یہاں قابل اور بزرگان دین کا ایک سلسلہ ہے بہت بڑی تعداد میں ہے اور امائی دین بھی یہاں موجود ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دین اس کے سلسلے میں دین باتیں ذہن میں رکھیں یہ دین ہمہ دیر ہے قیامت تک کے لئے ہے نا قابل تبدیل دین اسلام کی یہ خصوصیت ہے نہ تو یہ بدلے گا قیامت تک باقی رہے گا اس لیے میں نے کہا نا قابل تبدیل دین ہے دوسری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ دین ہمہ دیر ہے یعنی سارے عالم میں خیر کر رہے گا اس لیے بات یہ ہے کہ یہ دین قیامت تک کے لئے ہے قیامت سے پہلے بجے گا نہیں اس لیے اس دین کے گوہ نہ زمانی ہیں نہ مکانی ہیں بلکہ قیامت تک کے لئے ہیں اور تمام مخلقات کے لئے ہیں بخاری شریف کے اندر روایت ہے حضرت جابر ابن عبدالللہ فرماتے ہیں کہ ایک گاؤ والا آیاء اس نے احمدود صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مری ہوئی گوہ پیش کی اور کہا ہے محمد اگر اس گوہ نے آپ کا کلمہ پڑھا تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مری ہوئی گوہ سے کہا کم بی اذن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا چنانچہ وہ مری ہوئی جو تھی وہ اللہ کے حکم سے کھڑی ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ مر رب السماوات ور اس کائنات کا اس بدرات کا خالق ومالک کون ہے تو اس نے کہا اللہ رب السماوات ور اس کائنات کا خالق ومالک پر بردگار آدم ہے پھر اس کے بعد کہا من تسرو تم کس کی عبادت کرتی ہو تم کس کی تسویر پڑھتی ہو تو گوہ کہتی ہے آسمان و سمین جس کی تسویر پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں میں بھی اسی کی عبادت کرتی ہوں گوہ نے کہا اخیر میں آپ نے سوال کیا کہ من انا میں کون ہوں تو گوہ کہتی ہے انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین آپ تمام عالم کے لئے نبی بنا کر بھیج گئے ہیں آپ آخری نبی ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خودراتی نبی ہیں کائناتی نبی ہیں جنہوں انس کے نبی ہیں یا ایوہ ناس انی رسول اللہ علیکم جميعہ لوگوں مجھے تمام کی طرف نبی بنا کر بھیج گیا سلام علیک یا روح اللہ ایک ارکتور آگے ہے سلام علیک یا خیل خلق اللہ جوتا درخت کہتا سلام علیک یا خاتم النبی درخت نے بھی آپ تک اکمہ پڑھا آپ کی شہدتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف وقت نبی ہے نہ صرف خاص سمان اور مقام کے لئے بھیج گئے ہیں اور وہ لوگ جو حق پرست تھے ان کی یہ خصوصیت تھی ایک طرف اگر علم کی خدمت ہو رہی ہے تو دوسری طرف ٹھوٹ ٹھوٹ کر کے ان کے اندر معارفت ہے اس لیے کہ خالی علم جو ہوتا ہے وہ تبدیغم دماغی کی طرف ایسی صورت میں وہ معلکت اور عشق بھی خط کر کے آتا ہے جو صحابہ کرام کے اندر موجود اس لیے خانوی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے اندر تین عین تھی کاش کی چوتھی عین بھی ہوتی تو کامیاب ہوتا صحابہ کرام میں چار عین بھر خور تھی اس لیے الحمدللہ صحابہ کرام کی اور اولیاء دین کی اور ہمارے علماء نیوبند کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ انہوں نے علم کو بھرکور طریقے سے سیچا ہے اور معرفت کے دریاء بھی بہا دیے ہیں جب یہ دونوں لے کر چلے جاتے ہیں تو گنگا کی چاشری اور جناب جمنا کی معافت دونوں جب ساتھ ساتھ مل کر چلتی ہیں تو انسان کے لیے یہ کندر ہی نہیں بلکہ انسان کے لیے یہ محراج ہوتی شواہ کرتے ہیں مگر اس کے اندر آپ کو نکھتے نظر آئیں گے علم اگر ہوگا تو وہاں معرفت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی یہی وجہ ہے کہ دنیا ہماروں نے تسلیم نہیں کیا اور الحمدللہ ہمارے طبقے کے لوگوں کو نہ صرف دنیا نے کبول کیا ان پر سب بھی دنتے ہیں اور انہیں کبول بھی کرتے مولانا نام صاحب زمانہ تاریخ سے ہی ماشاء اللہ ایک اب کری شخصیت کے حامل تھے پہلے دن انہوں نے ایک مطمی کی بارت پڑی ریجسٹر میں بھی پہلے دن انہی کا نام ہے میں دارلوں کی تاریخ میں پہلی مطبق پڑھانے کے لئے آیا تھا تو جو تقریر میں نے مطمی میں پہلے دن کی یاسر جی نے اگلے دن جب من نوع وہی سنائی تو میں نے کامی تاف برسرش ستارے برنی میں ان کے قلم میں اور زیادہ تاکہ تاکہ فرمائے دین کی مضموط خدمت کے لئے نے قبول فرمائے باق اللہ اللہ اللہ